اسلام علیکم ویلکم بیک ایک نئی ولوگ کے ساتھ آج کا ولوگ ہے سٹوڈنٹس کے بارے میں جو آزر و جان میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے ہیں تو ویڈیو میں جانے سے پہلے میں آپ لوگ اسے ریکویسٹ کروں گا کہ جو میرے چینل پر نئی ہوئے وہ اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جسے اس انفرمیشن کی نیڈ ہے اور آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو میرے ویڈیوز کو لائک بھی کرتے ہیں کمنٹس بھی کرتے ہیں اور مجھے اپریشیئٹ بھی کرتے ہیں ان دوستوں کا بہت بہت شکریہ اور پلیز مجھے اسی طرح سپورٹ کریں کیونکہ میرا چینل نئی ہوئے اور وہ گروت کریں تو جو بھی میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں وہ میں سرچ کرنے کی بات دیتا ہوں اور اس کے اوپر فل شور ہوتا ہوں تو جاگر میں وہ انفرمیشن شیئر کرتا ہوں اگر میں ان پر شور نہیں ہوں تو میں اس پر ورک نہیں کرتا کیونکہ بعد میں پھر آپ لوگ آئیں اور وہ کام نہ ہو تو یہ میرے لیے بہت مسئلہ بن جائے گا کیونکہ میں پاکستان میں بھی لیگل کام کر رہا تھا اور فل سرویس دے رہا تھا اور اس طرح میں آزربیجان میں بھی لیگل اور فل سرویس دینے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں اپنا آپ کو گلٹی کبھی بھی نہیں کروں گا یہ میرا بزنس آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آزربیجان میں بھی میری کمپنی ہے ٹریول اینڈ ٹوریزم کے حوالے سے تو اس لئے یہ میرا وہ بزنس ہے جسے میں بالکل نیڈ این کلین کرنا چاہوں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے یہاں پر اگر آپ لوگ کسی بھی شعبے میں آپ نے یونیورسٹی میں آپ نے ایڈمیشن لیا اور یہاں پر آپ اسے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں بیچلر کے لیے بھی آ سکتے ہیں ماسٹر کے لیے بھی آ سکتے ہیں ایمپل کے لیے بھی آ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو آنے سے پہلا یہ ہوگا کہ یونیورسٹی میں آپ کو فرس ایڈمیشن جو ملتا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں آپ جاتے ہیں تو اس کا فرس ایڈمیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لینگویج کورس کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جا کر آپ کو یہ اگر آپ کا جو شعبہ ہے ام بی بی ایس اے میتہمیٹکس ہے یا انجینئرنگ ہے یا سیویل انجینئرنگ ہے یا جو بھی ہے تو اس کی طرف آپ بعد میں جاتے ہیں پہلا شعبہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کیا نا میں لینگویج کورس کرنا پڑے گا اور وہ آپ کسی بھی یونیورسٹی سے کر سکتے ہیں جس میں اگر آپ کو اس یونیورسٹی کے بارے میں آپ کو انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیل بھی کر سکتا ہوں بتا بھی سکتا ہوں کیونکہ میں نے پرسنلی جا کر جتنے بھی یونیورسٹی سے اس میں جا کر میں نے پرسنلی سرچ کیا ان سے گفتوگی کو انہیں بتایا کہ میری ٹریول ایجنسی ہے کچھ ایسے دوسر جو وہاں سے مجھ سے کانٹیک کر کے یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو کافی اچھا مجھے ریزلٹ ملا اور میں ان سے بالکل ہی تقریباً میری ان سے میٹنگ ہوئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو ڈھائی گھنٹے میں نے ان سے میٹنگ کی ہے تب جا کے مجھے سیٹسفائی ہوا ہے کہ ہاں انہوں نے ہمیں کہا مجھے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس طرح کر سکتے ہیں آپ انہیں بلا سکتے ہیں ہم آپ کو انویٹیشن دے سکتے ہیں میں نے کہا ان کو انویٹیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں سے فیس آپ پہلے پی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ انویٹیشن کی رہے ہیں میں نے کہا نی اس طرح کچھ بھی نہیں ہے آپ یہ ہے کہ وہ وہاں سے ای ویزا لے کر یہاں پر آئیں گے ای ویزا لینے کے بعد پھر ہم آپ کو یہاں پر آپ ایڈمیشن دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا بلکل ہم آپ کا ایڈمیشن دے سکتے ہیں اور اس کے چارجز بھی انہوں نے بتایا تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ہم آپ کو جب ایڈمیشن دیتے ہیں تو اس میں ایک سال کے آپ کو جب تی آر سی ملتی ہے تو وہ کتنے کاؤسٹ میں ملتی ہے میں بلکل ہی شاکٹ ہو گیا وہ سن کر تو یہ ہے کہ میں ان دوستوں کے لیے یہ انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں جن دو دوستوں نے مجھے وٹس اپ پر رابطے کی اور مجھ سے کمنٹ میں رابطے کی اور میرے ایسے دوست جو مجھ سے مسلسل رابطے میں ہیں جو یہاں پر سٹیڈی کے لیے آنا چاہتے ہیں تو میں ان سے جب ان کے لیے میں نے یہ انفرمیشن کلیکٹ کی ہے یہاں پر بہت سی یونیورسٹی ہیں ہیں برائیوٹ بھی ہیں گورنمنٹس بھی ہیں اور بھی یہاں پر کہنا میں یوکی کی یونیورسٹی ہیں بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر میں گیا تھا کل اور میں نے سرچ کی تو یہ ان دوستوں کے لیے ہے کہ ہاں بلکل یہاں پر ایڈوکیشن آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں اور تین دن ویگ میں تین دن ہوتا ہے اور تین دن آپ ورگ بھی کر سکتے ہیں پہلے یہ انہوں نے بتایا کہ پہلے یہ نہیں تھا لیکن اس بار انہوں نے کچھ سال بعد انہوں نے یہ پروسس سٹارٹ کر دیا چند سالوں پہلے یہ پروسس نہیں تھا تو کافی میری ان سے بات ہوئی ہے کافی اچھا مطلب میرا ان سے نالج لی ہے اور ان سے میری اچھی دعا سلام ہوئی ہے ان کے کارڈ بغیرہ یہ بھی میرے پاس ہے انشاءاللہ جو دوست باہر وہاں سے یہاں پر آ کر سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں یا سٹیڈی میں آپ کو بیزی رکھنا چاہتے ہیں یا یہاں پر کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے چاہتے ہیں تو وہ اگر ہم سے رابطہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں ان کی پوری ہیلپ کروں گا کیونکہ میں آپ کو بار بار یہی بتاؤں کیونکہ میرا پاکستان میں بھی لیگل بزنس ہے اور لیگل یہ ہے کہ میں آثنٹک کام کرتا ہوں بلکل بھی اس سے پہلے میں نے ترکی میں کیا نامے چار سال گزارے لیکن ترکی میں بھی میں نے چار سال بلکل نیڈ این کلین کام کیا کیونکہ میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ وہاں سے آجا اور میں ان کا کام نہیں کروں اور میرے کلائنٹ خراب ہو جائے میں ایسا کبھی بھی نہیں چاہتا میں وہ چاہتا ہوں کہ میں نیڈ این کلین کام کرتا ہوں اگر میں آپ سے کمنٹمنٹ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بلاؤں گا اور یہاں پر جب آپ آو گے تو میں آپ کا کام ہنڈرڈ پرسنٹ کروں گا اس لئے کروں گا تاکہ میرے اور کلائنٹ آئے یہ نہیں کہ میں آپ کو بلاؤں اور میں آپ کا کام نہیں کروں تو آپ مطلب اور کلائنٹ جو یوٹیوبر ہوتے ہیں ان کے لئے سب سے بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کا پوزیٹیو کام نہیں کرے تو آپ ان کے خلاف ویڈیو بنا لیں یا آپ ان کو جا کر یہاں کی جو پاکستانی کانسلیٹ ہیں یا ایمبیسی ہیں اس میں جا کر کمپلین کرے تو وہ ان کو بلا لیتے ہیں وہاں پر وہاں ان کو بلاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ کمپلین آئی ہے آپ اس پر ورک کیوں کر رہے ہو اور جب آپ کے پاس یہ نالج نہیں تھی یا یہ انفرمیشن نہیں تھی تو آپ نے یہ نیگٹیو یا یہ جھوٹ یہ کیوں کہا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میں نیڈ این گلین کام کرتا ہوں بار بار بتاتا ہوں میں وہ کام کرتا ہوں جب میں اسے کر پاؤں اور انشاءاللہ میری یہ پروسس ہے کہ میں وہ کر پاؤں گا اگر میں آپ کو یونیورسٹی کی انفرمیشن دے رہا ہوں تو ہنڈرڈ ٹین پرسنٹ یہ شوہر ہے ہنڈرڈ ٹین پرسنٹ آپ کا کام ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ جب یہاں پر ایڈمیشن لیتے ہیں تو ایڈمیشن یونیورسٹی کے طرح سے ہی آپ کو ایک سال کے ایڈمیشن مل جاتی ہے ایک سال کی ٹی آر سی وہ آپ کو دے دیتے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی پروسس ہے بہت زیادہ ایزی ہے وہ میں نے دیکھ لیا تو جن جن دوستوں کو یہ میری انفرمیشن اچھی لگی پلیز وہ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ان دوستے کے ساتھ شیئر کریں جن کو اس ویڈیو کی نیڈ ہے اور جو یہاں پر ایڈیوکیشن کے لیے آنا چاہتے ہیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو ہے تب تک کیلئے اجازت دیئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ